بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خرید سنگے جی آج یہ سب سے پہلے تو میں نے لیسن لیا ہے صحابت اور اس کو لے کی تو اس طرح سے کنڈی اور ڈنڈا کی مدد سے اس کو پیس لیا چھلکے سمیت اور پیسنے کے بعد اس میں تھوڑا پانی آٹ کیا ہے اور پانی آٹ کرنے کے بعد یہ ایک پیالی لیا اور اس میں میں نے ململ کا کپڑا رکھ دیا اور ململ کا کپڑا رکھنے کے بعد اس میں جو لیسن پیسا تھا اس کو ڈال لیا اور تھوڑا جو اندر رہ گیا تھا اس میں اور پانی ڈالا اور اس کو پھر سے اس میں ڈال دیا اور اس کو اچھے سے نچوڑ لیا یہ دیکھیں اس طرح سے بالکل جب پانی نکلنا ختم ہو جاتا اس کو چھوڑ دینا اور اس کے بعد چیئے میں نے چکن لیا ہے دیسی اور اس کو ثابت کو دھو لیا تھا اور دھونے کے بعد اس کو تھوڑا ڈرائے کیا اور ڈرائے کرنے کے بعد اب اس میں کٹ لگائے ہیں ڈرائے اس کو بس چلنی میں رکھ دیا تو اس تو ڈرائے ہو گیا اور کٹ لگانے کے بعد اب اس پہ میں یہ لیمن جو ہے یہ ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو پیالی میں اس کا جوز نکال کے رکھ لیں لیمون کا چاہے اس طرح سے ساتھ کے ساتھ لگا لیں تو میں ساتھ ساتھ لگا رہی ہوں لیمون نے چھوڑنے کے بعد تقریبا اس کو دو منٹ کے لیے میں نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد یہ اس پہ وان ٹی بر سپون نمک وان ٹی بر سپون سرخ مرچ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر یہ تینوں چیزیں اس پہ اچھی طرح سے لگا دینی ہے چاہے ان کو پہلے مکس کر لیں چاہے ساتھ کے ساتھ مکس کرتے جائیں اور یہ میں ساتھ ساتھ ہی مکس کر رہی ہوں اور یہ لگ گئی نمک مرچ اور حلدیل کرنے کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا اور دس منٹ کے بعد یہ میں نے وان ٹی سپون مکس ہرپس اور ہاف ٹی سپون جائفل جوہتری پی سیوی وہ لئی ہے اور ساتھ میں جو لیسن کا پانی ہم نے بنایا تھا وہ تقریبا دو سے تین چمچ میں نے اس میں ڈال دیا اور اب یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو ہم اچھا سے ایک بار مکس کر دیتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا اور اب یہ میں کوکر لیے میں نے اور کوکر میں یہ میں کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں کوکنگ آئل تقریبا وان ٹی بر سپون ہے جو میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو اس طرح سے پورے پیندے پہ لگا دیے چاہے تو اب برچ کی مدد سے بھی اس کو پھیلا سکتے ہیں چاہے ویسے ہی اور میں نے ویسے ہی پھیلا دیا اور اس کے بعد اب یہ چکن کے پیسز جو ہیں یہ اس میں رکھ رہی ہوں یہ جس طرح سے بھی سیٹ آئے تو اس طرح سے رکھ دیں ان کو یہ رکھو گے اور اب جو مسالہ بچا تھا ڈش میں وہ بھی اس پر ڈال دیے کیونکہ وہ لہسن کا پانی اور نمک مرچ ہے اور جو لہسن کا باقی پانی تھا وہ بھی اب اس پر ڈال دیا اور اس کے ساتھ یہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈرائے ادرک ڈال دیا یا ادرک پاوڈر کہلیں اور اس کے ساتھ یہ وان ٹی سپون سوکھا دھنیا یہ بھی میں نے اس پر ڈال دیا اور یہ ڈالنے کے بعد میں نے ککر کو بند کر دیا اور اس کو رکھ دیا ہے پہلے ہم نے ہائی فلیم پر رکھا اور جب پکنے لگ گیا تو اس کے بعد فلیم لو کر دیا اور تقریبا پندرہ منٹ کے بعد کھولا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی چکن جو ہے بلکل انگل چکا ہے اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ